السلام علیکم فرینڈز آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو میں زبردست کی سمکانہ جو ہے وہ ہیئر پروٹین ٹریٹمنٹ گھر پر کرنا بتاؤں گی جیسے کہ سیلونز اور پالرز میں کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے یہ سارے پروڈکٹس ہیں جو میں یوز کروں گی بالوں کی کنڈیشن دیکھ لیں بال بہت زیادہ رف ہیں بہت زیادہ کلر ٹریٹیڈ ہے ڈیمیج ہیئرز ہیں کیونکہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ کلر ٹریٹیڈ اور ڈیمیج ہیئرز پر کام کرنا بتاؤں گی اور ساتھ ہی ساتھ میں نے آپ کو پروٹین ٹریٹمنٹ بنانے کا جو پورا طریقہ ہے وہ اولیڈی میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا چکی ہوں تو اس ویڈیو میں میں نے فرسٹ فورورڈ کر دی ہے ویڈیو تاکہ آپ کا بھی ٹائم بچے اور میرا بھی تاکہ آپ لوگ زیادہ لمبی ویڈیو سے بور نہ ہو جائے تو اگر آپ نے اس کی ڈیٹیلز جاننی ہے تو میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ فول ڈیٹیلز شیئر کی ہے وہ آپ لوگ جان کے دیکھ لیں تو یہاں پہ پروٹین ٹریٹمنٹ میں بنا رہی ہوں اس کے لئے جو جو پروڈکس چاہیے وہ اولیڈی میں آپ کو سارے پروڈکس ڈیٹیل میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکی ہوں اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اب آ جاتے ہیں اپلیکیشن کی باری اچھے یہ جو بال ہیں یہ بہت زیادہ کلر ٹریٹیڈ ہیرز ہیں بہت زیادہ ڈیمیج ہیرز ہیں رف ہے ڈرائے ہیں اور فریزی ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ورجن ہیرز پر بھی کرنا بتاؤں گی جس پہ کوئی ڈائے کوئی بلیچ وغیرہ نہیں لگی سب سے پہلے بالوں کا ڈرائے ہونا بہت ضروری ہے اس پروٹین ٹریٹمنٹ پہ اگر آپ گیلے بالوں پر کریں گے تو آپ کو ریزائٹ اچھا نہیں ملے گا اور ساتھ ساتھ یہ دیکھیں آپ نے جس سے ہم کلر کی اپلیکیشن کرتے ہیں روٹ سے دو انٹ چھوڑ کے اس طرح سے آپ نے اس کریم کی اپلیکیشن کرنی ہے اور ایک لٹ پر پانچ سے سات بار یعنی کہ ساتھ سے آٹھ بار آپ نے ایک لٹ کے اوپر جو ہے نا وہ اچھے سے جو ہے نا کریم کو اپلائے کرنا ہے تاکہ کریم بالوں میں اچھے سے ایبزوب ہو جائے اور یہ دیکھیں میں ان کے بالوں پر اس طریقے سے کاری ہوں اور ساتھ ساتھ آپ نے کوم بھی کرنا ہے اور میٹیریل لگانے میں ذرا بھی کنجوسی نہیں کرنی ورنہ آپ کو ریزلٹ اچھا نہیں مل گا تو یہ دیکھیں ان کے سپلٹ اینڈز بھی کافی زیادہ ہیں تو انشاءاللہ آپ نے ریزلٹ اور سٹارٹنگ میں دیکھ لیا ہوگا تو اینڈ پہ بھی میں آپ کو ڈیٹیل میں ریزلٹ دکھاؤں گی تو بہت زبردس اس کا ریزلٹ ہے اور جیسے سے میں لگا رہی ہوں ویسے سے آپ کو بالوں میں شائن بھی محسوس ہونا شروع ہو جائے گی جبکہ بالوں میں پہلے بلکل بھی شائن نہیں تھی بال بالکل روکھے تھے رف تھے اور کیونکہ یہ ان کو گریہ کفریج کا بھی مسئلہ ہے ان کے بالوں میں گریہ ہیئرز بھی کافی زیادہ ہیں تو یہ کلرز وغیرہ لگاتی رہتی ہے آج کل تو ہر بندہ ہی ہیئر ڈائز وغیرہ یوز کرتا رہتا ہے کوئی بھی ہیئر کلر ہیئر بلیڈ تو آج کل ایسے لوگ بہت گام ہیں جو کہ اپنے بالوں پہ کوئی بھی ٹریٹمنٹ نہیں کرتے لیکن اگر آپ لوگوں نے کیرٹین ریبونڈنگ کروایا ریبونڈنگ سے اگر آپ کے بال بہت زیادہ ڈائمیج ہو گئے ہیں تو یہ پروٹین ٹریٹمنٹ آپ کے بالوں کو جو ہے نا ون 30 منٹ آپ کے بالوں کو یہ ریپیئر کر دے گا کمپلیٹلی آپ کے بال سوفٹ سلکی اور سمودھ ہو جائیں گے تو بالوں کا ٹیکچر میں آپ کو ساتھ ساتھ چیک کروا رہی ہوں سیکشن بنا لیں آپ لوگ بالوں کے تو میں نے بھی اسی طریقے سے جو ہے نا اچھے سے اپلائے کر رہی ہوں مٹیریل اور اگر آپ لوگ گیلے بالوں پہ اپلائے کریں گے تو آپ کی کریم جو ہے نا بالوں میں اچھے سے نہیں جذب ہوگی تو اس سے آپ کے بالوں میں ریزلٹ بھی اچھا نہیں آئے گا تو یہاں پہ دیکھ لیں کہ میں ایک لٹ کے اوپر کتنا زیادہ ٹائم دے رہی ہوں اور اس کو میں ساتھ آٹھ نو دس بار اس کو میں اچھے سے ہاتھوں سے مکس کر رہی ہوں اور ساتھ ساتھ میں کوم کا بھی یوز کر رہی ہوں تاکہ بالوں میں ایونلی سپریڈ ہو جائے ہر طرف کریم اور جس طرح ہم کلر کی اپلیکشن کرتے ہیں نا روٹ سے دو انٹ چھوڑ کر اسی طریقے سے ہم نے یہ کرنا ہے میں پھر بتاتی چلوں کہ یہ ہیئر گلوسنگ ٹریٹمنٹ جو آپ کو سیلونز یا پالرز وغیرہ میں بہت زیادہ ایکسپینسیب کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو پروٹین ہیئر ٹریٹمنٹ پروٹین ہیئر ماسک بغیرہ جو بناتے ہیں وہ یہی چیز ہوتی ہے اور اگر آپ لوگ صحیح پروڈکٹس لے کے آ جائے گھر میں اور صحیح طریقے سے کریں کام تو آپ کو بھی پالر اور سیلونز والے ہی ریزرٹس ملیں گے اور اب آپ کو پالر یا سیلونز جانے کی کوئی ضرورت نہیں اور اتنی مہنگی مہنگی سرویسز لینے کے لیے بھی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ ہر بندہ تو دیکھیں افورڈ نہیں کر سکتا کچھ لوگ جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتے تو وہ کوئی ایسی ہی چیز کہتے ہیں کہ ہمیں گھر پہ ہی بتا دے کہ ہم لوگ گھر پہ ہی جو ہیں اپنا ہیئر ٹریٹمنٹ کر لیں تو یہ بہت اچھا ہیئر ٹریٹمنٹ ہے اگر آپ لوگوں کے بال بہت زیادہ ڈرائے ہو گئے ہیں ڈیمیج ہو گئے ہیں کیونکہ آج کل ہر کوئی اپنے بالوں پر ہیئر ڈائے ہیئر بلیچنگ وغیرہ کرتا ہے تو اس سے بال آپ کے موڑ جا جاتے ہیں تو اویلنگ کافی نہیں ہوتی کیونکہ اویلنگ سے آپ کے بال تھوڑے ریپیئر ہوتے ہیں مگر بہت زیادہ ریپیئر نہیں ہوتے تو اس کے لئے آپ لوگوں کو کوئی نہ کوئی ٹریٹمنٹ ہی لینا پڑتا ہے جیسے ہیئر سموتننگ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے ہیئر پروٹین ٹریٹمنٹ ہوتا ہے جس سے آپ کے بال جو ہے نا ون واش میں ہی سوفٹ سلکی اور سموت ہو جاتے ہیں اس کے بعد ڈیلی ہیئر بھی آپ کو اپنی ہیئر کیئر بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے جس کے اندر ہم لوگ ہیئر ماسک ہیئر سیرمز بغیرہ کا یوز کرتے ہیں تو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا یہ دیکھیں آل موسٹ میں نے کریم کو اچھے سے بالوں پر اپلائے کر لیا تو میں نے اس کے کچھ پارٹس نو ہے وہ کٹ کر دیئے تھے کہ ویڈیو زیادہ لونگ ہو رہی تھی اور پھر اتنی لونگ ویڈیو کوئی نہیں دیکھتا اور آپ لوگ چینل تو دیکھ لیتے ہیں لیکن فرنس آپ لوگ سبسکرائب نہیں کرتے اور میں آپ لوگوں کے لئے اتنی محنت کرتی ہوں روز اچھے سے اچھا کونٹینٹ میں آپ لوگوں کے لئے بناتی ہوں تاکہ میری یوٹیوب فیملی جو ہے وہ میری نولیج سے فائدہ اٹھائیں اور میری یوٹیوب فیملی کی ہیلپ ہو تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ لیں میں نے بالوں میں اچھے سے کریم کو اپلائے کر دیا ہے اس کے بعد جب آپ نے پوری کریم بالوں پر اپلائے کر لینی تو یہ سیمپل ووٹر پلین میں پلین ووٹر کا سپریے کر رہی ہوں بالوں پر اور پھر آپ نے جب پوری کریم لگا لیں پھر آپ نے پانی کا سپریے کرنا ہے بالوں پر اور یہ دیکھیں ابھی اسے آپ شائن چیک کر سکتے ہیں بالوں میں کہ بالوں میں کتنی زیادہ شائن ہو رہی ہے بالوں میں سموتنیس اور کتنی زیادہ بالوں میں جو ہے نا وہ بال سلکی ہو رہے ہیں تو یہاں پہ اب آپ لوگوں نے اس مٹیریل کو بالوں میں پتیس سے تیس منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے تو یہاں پہ اب میں ہیئر کو ٹائی کر رہی ہوں اور اس کے بعد آپ لوگوں نے شاور کیپ پہن لینی اگر شاور کیپ نہیں ہے تو فکر کرنے کے ذاتی ہم پاکستانی لوگ ہیں ہم لوگ جگار کر لیتے ہیں میری بھی ایکچلی میں شاور کیپ نہیں میڑ رہی تھی تو میں نے اس طرح سے شوپر جو ہے نا وہ بالوں کے اوپر ڈال گیا ہے کیونکہ اپنے بالوں کو تھوڑی سی ہیٹ دینی ہے تو اس فضل سے اپنے بالوں کو ڈھک دیا ہے تو اگر آپ لوگوں کے پاس شاور کیپ نہیں تو آپ شوپر کا یوز کر لیں اچھا یہاں پہ میں نے بالوں کو واش کر لیا ہے اور بال ڈرائے ہو گیا اور اب آپ ریزلٹ ٹیک کر سکتے ہیں اور لاسٹ میں آپ نے سیرم کا سپری بھی کرنا ہے یہ میں نے جو ہے وہ 3 in 1 سیرم یوز کر رہی ہوں اس کے اوپر بھی میں نے ویڈیو شیئر کیا یہ دیکھیں اب آپ ریزلٹ ٹیک کر لیں کہ کتنا زبردست اس کا ریزلٹ ہے پہلے بال اتنے زیادہ وہ بالوں میں ڈرائنس تھی رفنس تھی بالوں میں بالکل شائن نہیں تھی اور اب آپ دیکھیں کہ بال کتنے زیادہ سوفٹ سلکی اور سموت ہو گیا ابھی میں نے کوئی کیرٹین ٹریٹمنٹ نہیں کیا یا میں نے کوئی بھی جو ہے نا ریبونڈنگ یا ہیئر سٹریٹنگ ٹریٹمنٹ نہیں کیا یہ جس میں نے ہیئر پروٹین ٹریٹمنٹ آپ کو بالوں پہ کر کے دکھایا کہ اگر آپ یہ بھی اپنے بالوں پہ کر لیتے ہیں تو آپ کے بال کتنے زیادہ ریکاور ہو جائیں گے اور کتنے زیادہ سوفٹ سلکی شائنی اور سموت ہو جائیں گے اور بالوں میں ایک مویسٹر آئے گا جیسے کہ بال ڈرائے اور رف ہو جاتے ہیں تو بالوں میں اچھے سے ایک مویسٹر آئے گا اور آپ بالوں میں دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ شائن آرہی ہے بال سلکی سوفٹ اور سموت ہو گئے ہیں تو یہ اس کے فائنل ریزلٹس ہیں اور تقریباً جو ہے نا آپ لوگوں کے ساتھ میں نے پوری ویڈیو شیئر کی ہے اور میں نے ویڈیو کے کچھ پارٹس کارٹ دیئے تھے کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لونگ ہو رہی تھی میں اگین کہہ رہی ہوں تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اللہ حافظ